دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گوڈ پلیس یو لوکا ساتوہ باب جب وہ لوگوں کو اپنی سب باتیں سنا چکا تو کفر نہوم میں آیا اور کسی صوبہ دار کا نوکر جو اس کو عزیز تھا بیماری سے مرنے کو تھا اس نے یسو کی خبر سن کر یہودیوں کے کئی بزرگوں کو اس کے پاس بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ آ کر میرے نوکر کو اچھا کر وہ یسو کے پاس آئے اور اس کی بڑی منت کر کے کہنے لگے کہ وہ اس لائک ہے کہ تو اس کی خاطریہ کرے کیونکہ وہ ہماری قوم سے محبت رکھتا ہے اور ہمارے عبادت خانہ کو اسی نے بنوایا یسو ان کے ساتھ چلا مگر چب وہ گھر کے قریب پہنچا تو صوبہ دار نے بعض دوستوں کی معرفت اسے یہ کہلا بھیجا کہ اے خداوند تکلیف نہ کر کیونکہ میں اس لائک نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے اسی سبب سے میں نے اپنے آپ کو بھی تیرے پاس آنے کے لائک نہ سمجھا بلکہ زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا کیونکہ میں بھی دوسرے کی اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں اور جب ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے اور دوسرے سے آ تو وہ آتا ہے اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے یسو نے یہ سن کر اس پر تاجب کیا اور پھر کر اس بڑی بھیڑ سے جس کے پیچھے آتی تھی کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا اور بھیجے ہوئے لوگوں نے گھر میں واپس آ کر اس نوکر کو تندرست پایا تھوڑے عرصہ کے بعد ایسا ہوا کہ وہ نائن نام ایک شہر کو گیا اور اس کے شاگرد اور بہت سے لوگ اس کے ہمراہ تھے جب وہ شہر کے پھارٹک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو ایک مردہ کو باہر لے جاتے تھے وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ بیوہ تھی اور شہر کے بہتیرے لوگ اس کے ساتھ تھے اسے دیکھ کر خداوند کو ترس آیا اور اس سے کہا مت رو اس نے پاس آ کر جنازہ کو چھوا اور اٹھانے والے کھڑے ہو گئے اور اس نے کہا اے جوان میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا اور اس نے اسے اس کی ماں کو صحب دیا اور سب پر دہشت چھا گئی اور وہ خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا ہے اور خدا نے اپنی امت پر توجہ کی ہے اور اس کی نسبت یہ خبر سارے یہودیہ اور تمام گرد و نواہ میں پھیل گئی اور یوہنہ کو اس کے شاگردوں نے ان سب باتوں کی خبر دی اس پر یوہنہ نے اپنے شاگردوں میں سے دو کو بلا کر خداوند کے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں انہوں نے اس کے پاس آ کر کہا یوہنہ ببتسمہ دینے والے نے ہمیں تیرے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا ہے کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں اسی گھڑی اس نے بہتوں کو بیماریوں اور آفتوں اور بری روحوں سے نجات بکشی اور بہت سے اندھوں کو بینائی عطا کی اس نے جواب میں ان سے کہا کہ جو کچھ تم نے دیکھا اور سنا ہے جا کر یوہنہ سے بیان کر دو کہ اندھے دیکھتے ہیں لنگڑے چلتے پھرتے ہیں کوڑی پاک شاف کیے جاتے ہیں بہرے سنتے ہیں مردے زندہ کیے جاتے ہیں غریبوں کو خوش خبری سنائے جاتی ہے اور مبارک ہے وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے جب یوہنہ کے قاسد چلے گئے تو یسو یوہنہ کے حق میں لوگوں سے کہنے لگا کہ تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے تھے کیا ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے کو تو پھر کیا دیکھنے گئے تھے کیا مہین کپڑے پہنے ہوئے شخص کو دیکھو جو چمکدار پوشاک پہنتے اور عیش و عشرت میں رہتے ہیں وہ بادشاہی محلوں میں ہوتے ہیں تو پھر تم کیا دیکھنے گئے تھے کیا ایک نبی کو ہاں میں تم سے کہتا ہوں بلکہ نبی سے بھی بڑے کو یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیرے آگے تیار کرے گا میں تم سے کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوہنہ ببتسمہ دینے والے سے کوئی بڑا نہیں لیکن جو خدا کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے اور سب عام لوگوں نے جب سنا تو انہوں نے اور محصول لینے والوں نے بھی یوہنہ کا ببتسمہ لے کر خدا کو راست باز مان لیا مگر فریسیوں اور شرعہ کی عالموں نے اس سے ببتسمہ نہ لے کر خدا کے ارادہ کو اپنی نسبت باطل کر دیا پس اس زمانہ کے آدمیوں کو میں کس سے تشبیدوں اور وہ کس کی مانند ہیں ان لڑکوں کی مانند ہیں جو بازار میں بیٹے ہوئے ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے بانسلی بجائی اور تم نہ ناچے ہم نے ماتم کیا اور تم نہ روئے کیونکہ یوہنہ ببتسمہ دینے والا نہ تو روٹی کھاتا ہوا آیا نہ میں پیتا ہوا اور تم کہتے ہو کہ اس میں بھدرو ہے اور ابن آدم کھاتا پیتا آیا اور تم کہتے ہو کہ دیکھو کھاؤ اور شرابی آدمی محصول لینے والوں اور گنہگاروں کا یار لیکن حکمت اپنے سب لڑکوں کی طرف سے راست ثابت ہوئی پھر کسی فریسی نے اس سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھا پس وہ اس فریسی کے گھر جا کر کھانا کھانے بیٹھا تو دیکھو ایک بدچلہ نورت جو اس شہر کی تھی یہ جان کر کہ وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے سنگے مرمر کے اتردان میں تر لائے اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسوں سے بھیونے لگی پھر اپنے سر کے بالوں سے ان کا پہنچا اور اس کے پاؤں بہت چومے اور ان پر اتر لالا اس کی دعوت کرنے والا فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوٹی ہے وہ کون اور کیسی عورت ہے کیونکہ بدچلن ہے یہ سنے جواب میں اس سے کہا اے شمون مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے اس نے کہا اے استاد کہے کسی ساہوکار کے دو کرزدار تھے ایک پانچ سو دینار کا دوسرا پچاس کا جب ان کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ رہا تو اس نے دونوں کو بخش دیا پس ان میں سے کون اس سے زیادہ محبت رکھے گا شمون نے جواب میں کہا میری دانست میں وہ جسے اس نے زیادہ بخشا اس نے اس سے کہا تو نے ٹھیک فیصلہ کیا اور اس عورت کی طرف پھر کر اس نے شمون سے کہا کیا تو اس عورت کو دیکھتا ہے میں تیرے گھر میں آیا تو نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا مگر اس نے میرے پاؤں آنسووں سے بھیگو دیئے اور اپنے بالوں سے پوچھے تُو نے مجھ کبوسہ نہ دیا مگر اس نے جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چومنانا چھوڑا تُو نے میرے سر میں تیل نہ ڈالا مگر اس نے میرے پاؤں پر اتر ڈالا اسی لئے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے مگر جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے اور اس عورت سے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے اس پر وہ جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے اپنے جی میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے جو گناہ بھی معاف کرتا ہے مگر اس نے عورت سے کہا تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے سلامت چلی جا آمین